تو سمجھو کہ آپ کسی سیچویشن میں فض گئے ہو کبھی بھی اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے زندگی میں کبھی خوشی کے وقت آتے ہیں کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت آسانی میں ہوتے ہیں کبھی تنگی میں بھی ہوتے ہیں تنگی کا مطلب تنگی یعنی پریشانیاں یعنی کہ سمجھ دیجئے حالات جیسے کہ پکڑ رہے ہیں آپ کو لیکن الفتاح جو اللہ کا نام ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں الفتاح ہر حال میں سے راستہ نکالنے پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ راستہ نکال سکتا ہے آپ مان لیجئے کہ اس سیچویشن کے اندر یہاں پر فسے ہوئے ہیں یہ آپ ہیں اور آپ اس سیچویشن میں ہیں اب کچھ نہیں دکھ رہا ہے کچھ نہیں دکھ رہا ہے سوچو 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 کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر بھی راستہ نکال دے گا آپ کو پتا ہے آپ کا ایمان ہے اس پر اپنے دل سے بات بتاؤ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں راستہ نکال سکتا ہے قادر ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جب آپ کا یہ ایمان ہے تو اللہ سے جب دعا کریں گے کہ اللہ راستہ نکال دے اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے تو آپ کا ایک یقین ہوگا اور وہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر آپ کے لئے راستہ ضرور نکالے گا کیوں پتا ہے آپ کو کائی بار لوگ اگر شک ہو ہیں شک ان کو ڈاؤٹ ہوت Thatten کوئی راستہ نہیں دکھا ہے اگر آپ ان سے ب Cheryl کوئی راستہ نہیں دیکھا ہے پھر بھی راستہ ہے موسیٰ لیے سے آرہا تھا پیچھے سے کون آرہا تھا firon firon اور اس کی فوج آرہا تھے پیچھے سے موسیٰ اللہ بلی اسراحیل دریئا کے سامنے کوئی راستہ دیکھ رہا ہے نہیں پھر بھی راستہ تھا 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 یا نہیں تھا دریا پھاڑ کے لئے دریا کے بیچ میں سے راستہ نکل دیوانا اللہ قادر ہے اللہ نے انہیں بچایا کیا نہیں بچایا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ایننا لہمدرکون موسیٰ ابھی تو ہم لوگ پکڑے گئے ہیں ابھی تو فز گئے ہیں یہ کہاں لے کر آئے سامنے دریا پیچھے فیران فیران اور اس کی فوج جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے اب وہ آئے ہوئے مارنے کے لئے تاکہ گلے تو نہیں لگائیں گے لیکن اللہ تعالی نے راستہ نکال دیا اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فیران اور اس کی فوج دوب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام مکہ سے نکلے تھے اور مکہ سے جب نکلے تھے ان کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے بتا دو دو لوگ تھے ایک کون تھے ابو بکر ابو بکر الدنام صرف دو لوگ تھے دو لوگ کچھ ایسا نہیں کہ ایک ہزار لوگ پوری فوج دے کے لکھے ہیں نہیں اور پیچھے سے کون آ رہا تھا مکہ کی قریش نے اپنے الگ الگ ٹونیوں کو بھیجا کہ دھونڈو دھونڈو کیسے بھی کر کے دھونڈ نکالو محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام جا کر کے کہاں چپے تھے کیو کیو میں گار میں کہاں چپے تھے کیو اور کیو کی باہر تک اس کے دروازے تک کیو کی موہ تک آگئے وہ لوگ ڈھونٹے ڈھونٹے اور جس جگہ پر وہ لوگ تھے ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا نیچے کی طرف دیکھتے کیونکہ کیو ایسی تھی کہ یہ ذرا نیچے کی طرف تھی اگر تھوڑا نیچے دیکھتے تو دیکھ جاتے نبی صلی اللہ علیہ السلام ابو بکر وہاں پر چپے ہوئے تھے دیکھ جاتے ابو بکر رضی اللہ علیہ السلام اللہ کا نام کیا ہے الفتح راستے نکال لیں والا یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ سب تک یاد رکھیں گے ایک گھنٹا نہیں ہمیشہ کیوں ہمیشہ کیوں کیونکہ کام آ سکتے ہیں جب ہم فرس جائیں صحیح بات ہے جب تک زندگی ہے تب تک یاد رکھنا اور دنیا سے جب گئے تو اللہ کے پاس گئے پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے صحیح ایمان اور عمل کے ساتھ جائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے